جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو پاکستان سے زندہ بھاگ آج اس کے بارے میں بتا ہی دینا ہے کہ پاکستان سے باہر آپ کو کہاں جانا چاہیے کون سے ملک جانا چاہیے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں کون سے ملک جانا چاہیے اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں اور کون سا ملک آپ کو لے ورک کے لیے ورک ویزا کے لیے سب سے بہتر ہے جو لوگ بھی پاکستان سے زندہ بھاگنے کو تیار ہیں کرنٹ سیچویشن کے حوالے سے تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے ویڈیو کو سکپ نہ کریں آپ کو بہت زبردست اس میں میں انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ کی پرفائل کے اکارڈنگلی بتانے والا ہوں ٹھیک ہے نا تو پھر جو بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمیزا پاکستان سے کہیں نکلنے کا موقع دیں تو کن کنٹریز کو آپ نے چوز کرنا اور کن کنٹریز کو نہیں چوز کرنا اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے بہت عید کی چھوٹیاں آپ نے منانی کوئی آٹھ دن سے آپ کا دماغ جو ہے وہ سویا ہوا ہے اس دماغ کو جگانے کے لیے آج کی یہ ویڈیو کافی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی درمی دیکھیں اس ٹائم پہ جو پاکستان میں چل رہا ہے اور امید ہے کہ پاکستان بہتر ہونے کی طرف جا رہا ہے لیکن کرنٹلی جو لوگ اس سسٹم سے بہت تنگ ہیں بیزار ہیں اور پاکستان سے باہر جانے کے خواب دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی تئیس کروڑ کی عبادی میں کم از کم جو ہے وہ کوئی دس کروڑ کی عبادی جو ینگ پہ مشتمل ہے وہ پاکستان سے باہر جانے کا اگر سوچتی ضرور ہے ان کے دل میں خواہش ضرور ہے وہ خلا ضرور ہے کہ ہم نے پاکستان سے باہر جانا ہے ٹھیک ہے نا بے شک ان کے پاس رسورسز ہیں یا نہیں ہیں پڑے لکے ہیں یا نہیں ہیں لیکن ان کی باہر جانے کی جو وہ خواہش ہے وہ بہت بیتاب رہتے ہیں اس چیز میں کہ کہیں موقع ملے تو آج ہی اس ویڈیو کو جان لیں اور آپ کا یہ شاید آپ کو یہ موقع مل جائے اس کے ایکارڈنگلی آپ اپنا ورکاوٹ شروع کر دیں پچھلے کچھ سالوں میں تقریباً پاکستان سے اگر دوہزار بائیس کی بات کریں بائیس اور تئیس میں کی تو سا سے آٹھ لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر سے لے گئے ہیں اس کو برین ٹرین کہتے ہیں ہیومن کیپیٹل مومنٹ کہتے ہیں اس طرح کے ورڈی یوز ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ایک طبقہ ہے جس میں تقریباً ایک لاکھ ہائی پروفائل طبقہ جس میں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پی ایڈیز ہیں یہ ملک سے باہر سیٹ ہو گئے ہیں آپ اپنے ملک سے باہر تب جاتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ یار یہاں پہ ایک ساری زندگی کی سٹرگل میں مجھے کوئی شورٹ ہی نہیں ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ آرام سے کھا لیں گے یا میں ان کے لیے کوئی اچھا ایک مستقبل جو ہے ان کا سٹل کر سکوں گا تو باہر جانے کے لیے یہ کم از کم ضرور ہوتا ہے کہ چار سے پان سال کی سٹرگل کے بعد آپ اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکیں اپنی لائف کو سٹل کر سکیں ان کے لیے کمفرٹیبل لائف آگے ان کو جو ہے وہ ایک موقع پروائیڈ کیا جائے کچھ لوگ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ایسے ملکوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ بیس تیس سال بھی گزارنے کے بعد آج وہ اسی سٹیج پہ واپس آتے ہیں جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے پاکستان سے تو ایسی غلطی آپ نے جو ہے وہ بالکل نہیں کرنی اور اس کا آپ کو خمیازہ جو ہے وہ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے کہ جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے وہیں پہ آگے ہیں جتے دی کھوتی اور تھیان کھلوتی والا حساب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ ایک سٹوڈنٹ کی سٹوڈنٹ میں میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں جینون سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس صرف آپ کی یورپ کی ڈگری لینا چاہ رہے ہیں یوکے کی ڈگری لینا چاہ رہے ہیں یا پاکستان سے باہر کوئی اچھی ڈگری لینا چاہ رہے ہیں یا تو آپ باہت سٹل ہو جائے یا پھر آپ واپس آ کے پاکستان ایک اچھی جاب کر سکیں تو اس میں کچھ کنٹریز کو میں نے جو ہے وہ لسٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو آپ کے لئے بیسٹ آپرچونٹینز ہیں اس میں فرانس کی آپشن بہت اچھی ہے اس میں سوڈن کی آپشن اچھی ہے اس میں لیٹویا کی آپشن اچھی ہے اس میں لیتوانیا کی آپشن اچھی ہے یہ وہ کنٹریز بتائیں ہیں جہاں پہ بہت لو بجٹ میں آپ کا جو ہے وہ سٹلمنٹ ہو جاتی ہے فرانس کی بات کریں تو اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو پانچ لاکھ میں بھی آپ جا سکتے ہیں اس میں اور سال کی اگر ایک سال کی ٹویشن فیز دو سو چرہ سی اور آپ کو نیشن فیز مل جاتی ہے لیٹویا لیتوانیا کی کاسٹ دیکھیں وہ بھی کافی کم میں تقریباً پاکستان سے پندرہ سے بیس لاکھ میں بچہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لو بجٹ کنٹریز ہیں آپ کو یورپین ڈگری دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سٹلمنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو اس میں اگر آپ کے پاس بلوک اماؤنٹ کی ہے اور آپ کی سی جی پی اچھی ہے تو اس میں آپ کے پاس جرمنی کی آپشن بہت اچھی ہے بہت ہائی ویزا ریشو ہے بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں بہت اب انہوں نے گریجوئیٹ روٹ پہ تقریباً تین سال بعد جو ہے انہوں نے پی آر کا بھی اعلان کر دیا ہے جس میں بچہ پڑھنے والا ہے اور اس کے پاس بجٹ کم ہے اب وہ کٹیگری جس میں بچے کے پاس بجٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے باہر جانا مست ہے اور سٹل ہونا تو ماسٹرز کے لیے وہ یوکے کو پریفر کر سکتا ہے بہت اچھی ویزا ریشو ہندر پرسنٹ اسٹریلیا کی بھی ویزا ریشو اچھی رہی ہے لیکن اب بہت خراب ہے اس ٹائم پر اگر آپ کی ایک لوگ پر فائل ہے آپ کی یونیورسٹی لیول ون کی نہیں ہے آپ کے پاس انگلی سکور اچھا نہیں ہے تو اسٹریلیا کو آپ نے چوز نہیں کرنا آپ کا فنانشل ڈاکومنٹس اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ نے اسٹریلیا کو چوز نہیں کرنا اس کے علاوہ کینیڈا ہے کینیڈا ایک اچھی آپشن ہے اگر آپ کے پاس بلاک اماؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ سفیشنٹ ہے جو انہوں نے اب ڈبل کر دی ہے یہ وہ سٹوڈنٹ کی کیٹیگریز تھیں جس میں میں نے بتا دیا کہ آپ کو کن کنٹریز کو چوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے چائنا ہو گیا کوریا ہو گیا یو اے ای ہو گیا ادھر آپ کو نہیں جانا چاہیے ادھر ڈگری کرنے کے بعد آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے سٹلمنٹ نہیں ہے آپ کو الٹیمیٹلی واپس آنا پڑتا ہے یہ وہ وہاں سے آگے جو ہے وہ موف کرنا پڑتا ہے اب اگر ہم فیملی کی بات کریں فیملی ویزا کے لیے بات کریں تو اس میں جو سب سے بہترین روٹ ہے اگر تو آپ کی چالیس سال سے ایج کم ہے اسے کم ایج کے کٹیگری میں آپ نیا بیوی فال کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس سٹڈی سپاؤس ویزے کی اپشن سب سے بہتر ہے اور اس میں جن کنٹریز کو میں پرفر کرتا ہوں کہ اس میں اگر ہم نمبر ون پہ میں یورپ کو پرفر کرتا ہوں کیونکہ آپ ایک بہت لو بجٹ میں چلے جاتے ہیں اور یورپ میں آپ کو وہ فردر سیٹلمنٹ کے بہت اچھے چانس ہے جس میں لیٹویا کی اپشن ہے بہت لو بجٹ میں آ جاتا تقریباً بیس سے پچیس لاکھ میں آپ دونوں جو ہے وہ پارٹنرز وہاں پہ سیٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس فن لینڈ کی اپشن ہے سویڈن کی اپشن ہے تو یہ وہ کنٹریز ہیں جو آپ کو سپاؤس الاؤ کر رہے ہیں یوکے میں بھی اپیٹسائی ڈگری میں بھی الاؤ ہے اور اس کے علاوہ کینڈا کی اپشن بھی ہو سکتی ہے جس میں آپ ایمیگریشن پہ فیملی کے وے وہاں جا سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی اپشنز ہیں اگر آپ ان کو کنسیڈر کریں ہم نے فیملی ویزا کے حوالے سے اور آپ کے سپاؤس جو ہے وہ سٹڈی ویزا پہ جائے گا اور ساتھ میں آپ ڈپینڈنٹ جائیں گے اگر آپ بیچلر کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں لیٹویا کی اپشن ہے اس میں سویڈیو فن لینڈ کی اپشن ہے بیچلر کے لیے میں یوکی رکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے سہی تنا نہیں مینج ہو پائے گا اور آپ کو سپاؤس ویزا اس میں آلاؤ بھی نہیں ہے تو وہ صرف پوسٹ گریجویٹر سے ڈگری اور پی ایس ڈی کے لیے یوکی جو ہے وہ اس ٹائم پہ آلاؤ کر رہے ہیں اب تیسری جو کٹیگری ہے وہ ورک ویزے کی وہ جو بہت میجوٹی کی عوام ہے پاکستان میں اور باہر جانا چاہ رہی ہے اگر تو آپ کوئی بہت ٹیکنیکل آپ کے پاس تھوڑی سی ایڈیوکیشن بھی ہے آپ نے کوئی ڈی اے ڈیپلومہ کیا ہوا ہے یا آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے یا گریجویشن کی ہوئی ہے اور آپ کے اس کے ساتھ جو آپ کے پاس ٹیکنیکل جو ہے وہ کوئی آپ کے پاس سکل ہے جس میں فار ایگزمپل پلمبرز ہو سکتے ہیں ویلڈرز ہو سکتے ہیں میٹل فٹر ہو سکتے ہیں جس میں کارپینٹر ہو سکتے ہیں کوئی اس طرح کی کوئی بھی آپ کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہے تو آپ اس کے لئے بہتری ہے کہ آپ یورپ کے لنگڈین کے اوپر جا کے اپنی جابز سرچ کریں اور یورپ کے بھر ویزا اپلائی کریں یہ وہ کٹیگری بتا دی جو ڈیریکٹ پاکستان سے باہر جانے کے لیے جو ہے وہ نتاب ہے اب یہاں پہ دوسری کٹیگری جو بہت جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے انپٹس ہیں ٹنٹ پاس ہیں میٹرک فیل ہیں پانچ کلاس انپاس ہیں اور ان کو جو ہے وہ تو ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ پہلے یو اے ای وغیرہ میں چار پانچ سال اپنا ایکسپیرینس حاصل کریں ٹھیک ہے یو اے ای کا ویزا آپ کو دبائی کا پھر ٹھیک ہے امان کا قطر کا سعودیہ کا یہ ویزا مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ ورک ویزا پہ چلے جائیں جب وہاں پہ آپ کا ایک ٹائم سپین گزر جائے گا آپ کا ایکسپوئر ہو جائے گا یو اے ای کا تو پھر وہاں سے آپ نے جو ہے وہ فردر آگے کینیڈا ساری یورپ میں موف کرنا وہاں سے یورپ میں جو موونگ ہے یا موبیلٹی یا وہ کافی ایزی ہے اگر آپ پاکستان سے ڈیریکٹ جو ہے وہ جم آنے کی کوشش کرتے ہیں یورپ کے لیے یا کسی بھی ایڈوانس کنٹریز کے لیے اب آپ حیران ہوں گے کہ ان سارے کنٹریز میں میں نے یو ایسے کا نام کیوں نہیں لیا دیکھیں یو ایسے بہت اچھی آپشن ہے اگر آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسی سکل ہے آپ پی ایج جی ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ ساٹ فیر انجینئر ہیں آپ نے خود سے جوب دونڈی آپ نے خود سے وہاں پر اپلائی کیا تو یو ایسے is a land of opportunity they don't want یو ایسے میں آپ کو جو ہے تب جانا چاہیے جب آپ کے پاس opportunity کوئی وہاں کی local opportunity ہو آپ کو fully funded job ہو پھر آپ کو جانا چاہیے تو پھر یو ایسے میں آپ کے سیٹ پہ سیٹ کے جو ہے وہ 6-7 سال میں آپ جو ہے گرین کارڈ جو آپ وہ لے لیں گے اس کے علاوہ نیا بندہ یوکے کے لیے ٹرائی کرتا ہے جس کے پاسپورٹ بھی سٹرانگ بھی پاسپورٹ سکرانگ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پتھر کا بنا ہوگا بینز کے اس کی کوئی travel history یا اس نے دنیا پہلے دیکھی ہوئی ہے تو پھر اس کو یو ایسے کا جو ہے وہ خواب اپنا ویزا apply کرنا چاہیے otherwise نہ تو appointment ملے گی نہ time بھی زائع ہوگا اور آپ کی rejection بھی ہے تو یو ایسے جو ہے وہ بندہ دیکھ کے جو ہے پھر اس کو ویزا دیتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام کا ہے یا نہیں ہے اسٹریلیا کی بات میں نے اس لیے نہیں جاتے ہیں بات یہ ہے کہ جو اچھے countries ہیں وہاں پہ time لگتا ہے time span گزرتا ہے پانچ سے چھ سال اور اس کے بعد آپ کو پی آر مل جاتی ہے تو ایسے countries کو بالکل بھی select نہ کریں جہاں پہ آپ ساری عمر بھی گزار دیں اور بعد میں آپ اسی stage پہ ہوں جیسے جس میں چائنا ہے جس میں Korea ہے جس میں UAE جس میں امان ہے ایسے countries یا دور ہیں پیسے کے مشین بنے ہوئے ہیں پیسے ٹھیک ہمارے ہیں لیکن چار پانچ سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد جب آپ ان کے لئے کار آمد نہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی اللہ حفظ آپ نے گھر جاؤ اور پھر آپ یہی پہ اسی stage پہ آتے ہیں آپ نے ایک اپنا عمر کا حساب اپنی فیملی سے جو ہے جس کے لیے جو اپشن اگر آپ کے پاس کوئی بھی skill نہیں تو پھر آپ ورڈ ویزے کے لیے پاکستان سے زندہ بھاگ جائیں جو پاکستان سے زندہ منڈ میں آپ خود کیوں نہیں باہر چلے رہتے بھائی میں نے کافی زیادہ ملک دیکھ چکا ہوں میرا یہاں پہ بھی circle ٹھیک ہے میرا باہر بھی circle ٹھیک ہے جب میں یہاں سے تنگ کے افغانستان کی currency ہم سے بہتے رہے میرا بھائی چلے جاؤ بھم صبح شام بھی آپ کھانے کو مل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف جو ہے وہ ڈالرز بھی مل جائیں thank you so much